اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایچ میت اکس پیوڈ سوان تو سپوڈنٹس چپٹر نمبر ایٹ نائیت کلاس لینئر گرافز اینڈ دیئر اپلیکیشن مطلب گراف اور ان کا استعمال ہم نے پڑھنا ہے اس میں کچھ ڈیفنیشنز ہیں کوئی بھی نمبرز ان کو لکھنے کے خاص آرڈر ہوتا ہے خاص تردیب ہوتی ہے دوسرا ایلیمنٹ ایکس میں سکتے ہیں اسے پر ایکeldر پلین مطلب گرافز ایک ایلیمنٹ ایکس ہوگا دوسرا ایلیمنٹ ی ہوگا پھر ایلیمنٹ ایکس کا پھر element y کا ہوگا between the sets of order اور cross r مطلب ہر order pair میں x و y کی شکل ہے x اور y جو ہیں وہ اور یہ پوائنٹس ہوں گے نیکس منز identification of region and coordinate axis اگر ہمارے پاس دو لائنز ہوں ان میں سے ایک horizontal ہو اسے پولیں کہ نام دے گے ہم horizontal line اور ایک vertical line لائنز کے لئے سائیڈوں پہ یہ arrow head لگانے پڑتے ہیں اگر دونوں لائنز آپس میں ایسے کریں intersect کے درمیان میں جو angle ہے وہ 90 کا بنے یہ vertical line اور یہ horizontal آپس میں کریں intersect اور کتنے angle پہ کریں intersect 90 کے angle پہ پھر میں ایک نیا plane ایک نیش surface ملے گی اس کو بولتے ہیں car t and plane اس میں جو line horizontal ہے اس کو بولتے ہیں x axis کا نام دیتے ہیں اور جو line vertical ہے اس کو نام دیتے ہیں y axis کا ادھر x پلس کے ہوتے ہیں left پہ x minus کا ہوگا اور upward y پلس کے ہوتے ہیں downward y negative وقت اس کو y prime سے لکھتے ہیں اور جہاں پہ دونوں intersect کرتے ہیں اس point کو بولتے ہیں origin اور origin کے points ہوتے ہیں اس کو لکھتے os ہیں اس کے point 00 اگر right پہ x پلس کی ہوتے ہیں 1 2 3 upward جائیں گے تو y positive ہوں گے left hand پہ آئیں گے x minus 1 minus 2 minus 3 یہاں پہ آئیں گے تو y minus 1 minus 2 اور minus 3 ہوں گے اب یہ چار خانے اس کو بولتے ہیں first quadrant اس کو بولتے ہیں second quadrant یہ ہمارا third quadrant اور یہ ہمارا fourth quadrant اگر ہم first quadrant میں ہوں تو مطلب کیا ہے x کی value positive لیں گے اور y positive لیں گے اگر ہم second quadrant میں ہیں x کی value negative لیں گے اور y positive لیں گے اگر ہم third quadrant میں ہیں x بھی negative ہوگا اور y بھی negative ہوگا اگر ہم fourth quadrant میں ہیں تو x plus کا لیں گے اور y ہوگا اسے لیں گے negative کیوں یہ fourth quadrant میں x دیکھیں simple ہے اور y ڈیش تو x positive ہوگا اور y negative ہوگا بلا تخیر اپنے question کے طرف چلتے ہیں ایک اور بات اگر ہم x x move کر رہے ہیں پھر y کی value zero ہوگی اگر y پہ کوئی point ملا ہوگا ہے just تو اس point پہ x کی value کی ہوگی zero ہوگی for example ہمارے پاس کوئی question x is equal to two مطلب ہم نے x value two پہ graph ڈرا کرنے اس میں y missing ہے ہم نے just x x اس کے ایک لائن ڈرا کریں گے اگر y کی value دی ہوئی ہے x missing ہے پھر y کے point لے کے ڈرا کریں گے جو x missing ہوگا اس کے parallel line ڈرا کریں گے مطلب x value two ہے نا مطلب یہ two point ہے missing کون سے y point تو line یہ والی ملے گی ہمیں تو آئیے ان کے ڈریل میں question سی ہے پلس کی ہے تو اگر یہ سین ہو x negative اور y positive تو اس کا ڈرزل جاتا ہے second coordinate second میں x negative ہوتا ہے اور y positive جس یہ اپنا ہے اس کا third coordinate جائے گا اس کا first coordinate میں جائے گا اس کا جائے گا fourth coordinate میں gm scuse بھی آتا short question بھی آتا at graph میں کچھ points ہوتی ہیں points کے ملانے سے line ملے گی اور graph پورشن میں آئے گا x equal to پہلے ہم plane track کر لیتے ہیں 1 2 minus 1 minus 2 اب دیکھیں x کی variation میں دی ہوئی ہے وہ positive ہے اور ہے کتنی 2 مطلب 2 کی ورہ line لگا نہیں ہے اور missing ہے y والا point missing تو y کے parallel یہ line ہے x equal 2 پہ مل رہی ہے x equal to minus 3 ہے تو ھائی اس طرح minus 1 minus 2 minus 3 line یہ لگا دیں گے x equal to minus 3 کی line ہے y equal to minus 1 ہے مطلب یہ minus 1 x missing ہے تو line ہم لگا دیں گے y equal 3 ہے اس 3 پہ line لگا دیں parallel to x axis اگر ہم اس کا دیکھیں 9th part تو اس میں اس نے بولا x equal to 1 by 2 مطلب یہ 1 2 1 by 2 ہوتا ہے half یہاں پہا دے گا تو یہ line میں x equal to 1 2 اب next لکھا ہوا ہے 3 y is equal to 5 x یہاں ہمارے پاس points نہیں ہیں just variables ہیں تو ہم نے کرنا کیا طریقہ کیا ہوگا جو variable ہے اس میں سے کسی ایک کو ہم separate کرنا ہے تو mostly ہم y کو separate کیا کریں گے تو 5 over 3 into x اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس کی help سے کچھ points ہیں ان points کی ہم نے جو values ہیں ان values کو ہم لوگ نے find out کرنا ہے تو اس کے لئے اپنے خانہ بنائیں جس میں اوپر x نیچے y ہو اور تقریباً 5 خانے بنا لیں extra 1 2 3 4 5 6 تو ہم نے start 0 سے لینا ہے 0 کے right پہ اپنے اگر ہم x رکھتے ہیں plus 3 مطلب 5 over 3 into 3 اس کا فائدہ کا اگر نمبر ہمیں whole میں ملیں گے point میں نہیں ملے کر try کریں کہ جو بھی آپ numbers نکال وہ point میں ہونے چاہئے اس میں رکھیں 3 تو مل جگہ میں 5 x 3 y 5 پھر وحی رکھیں minus 3 تو y مل جگہ میں minus 5 پھر اس میں رکھیں 6 x جگہ پھر تو 2 5 2 10 پھر رکھیں minus 6 تو y مل جگہ میں minus 10 تو اتنے کافی ہیں اور بھی point کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے graph رہ کرنا ہے تو graph کے لئے جو اس نے ملی ہوئی ہے یہاں پہ 00 ہوتا ہے ادھر آجئے گا let's suppose 3 یہ 6 ہے اس کے بعد یہ 9 یہ 12 اس کے بعد یہ 3 یہ 6 ادھر 9 اس کے بعد 12 پھر 15 در رہیں گے تو minus 3 minus 6 minus 9 minus 12 minus 3 minus 6 minus 9 اور minus 12 اب پہلا پوائنٹ تھا 00 تو وہ پوائنٹ یہاں پہ مجھے ملے گا 0 0 پھر تھا 3 5 مطلب x کی ویلی 3 تھی اور y 5 تقریبا ان کے درمیان میں کہیں مطلب یہ پوائنٹ مل جائے گا 3 5 اس کے بعد 6 10 یہ 6 ویلی 10 اوپر ہوگا 6 6 10 اس کے بعد minus 3 اور minus 5 یہ minus 3 یہ کہیں minus 5 ہوگا مطلب یہ point minus 3 minus 5 اس کے بعد minus 6 اور 10 ہے وہ تقریبا minus 6 یہاں پہ اور minus 10 minus 6 اور 10 تقریبا یہاں کہیں ہوگا minus 6 اور 10 ان پوائنٹ کو آپ ایسا جائن کروائیں گے تو جائن پوائنے کے بعد ہمیں ایک straight لائن ملے گی 3 ہمارا گراف ہوگا تو یہ long question بھی آ سکتا ہے تو number 5 بڑے easy y 0 ہے مطلب ہمیں یہاں پہ point مل جائے x 0 ہے پھر بھی یہاں پہ point مل جائے گا تو next one is y equal to 3 x minus 1 to y ملے گا minus 3 x 2 to y مل جائے 6 یہاں رکھیں minus 2 to result مل جائے minus 6 اس کا برابرہ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 5 اور 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 اور minus 6 1 2 3 4 5 6 first point 0 0 وہ یہاں مل جائے گا ہمیں یہ x x x x y y اور یہ y ڈی اس کے بعد 1 3 1 کو 3 سے match مطلب یہاں کہیں پوائنٹ آجئے گا اس کے بعد 2 کو ہم نے 6 سے میچ کنے 2 2 کو 6 سے تقریبا یہاں پوائنٹ آجئے گا تھوڑا حساب رکھے اس کے minus 1 کو 3 سے کروانے minus 1 کو 3 سے کروائیں گے تو پوائنٹ یہاں پہ آجئے گا اس کے بعد 2 کو کروائیں گے ہم minus 6 سے تو یہ minus 6 تو یہ 2 3 پوائنٹ کو آجئے جائیں کروائیں ملا دیں میں سٹیٹ ملے گی میں ہاتھ سے لگا رہا ہوں اس سے لگ رہی ہے اور جو next one ہے اس میں ہم نے y کو separate کی اس کے لئے پہلے box بناتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات x y x 0 y 0 x 1 y ملے x 2 y ملے 4 x rکھیں minus 1 y plus 2 x y 4 x 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 is 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 0 2 4 6 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 گئے ہمیں اس کے بعد 2 پہ مل رہا ہے 4 2 پہ مل رہا ہے 4 یہ پوائنٹ مل گیا 3 پہ 6 3 پہ 6 کے لیے یہ پوائنٹ minus 1 پہ plus 2 یہ پوائنٹ minus 2 پہ 4 یہ پوائنٹ 3 پہ 6 یہ پوائنٹ ان سارے پوائنٹس کو آپس میں ہم جائن کروائیں گے تو اس سے ہمیں straight line ملے گی اور یہی ہماری queen کا graph ہوگا تو next question number 9 11 جو ہے بالکل ایک ویڈی بنا کے مطلب کسی ایک ویڈیابل کو الگ کرنے باقی وہ الگ کر کے ہم اس کو solve کریں گے تو ٹویل کو میں تھوڑا سیمپلی فیکی یہ ہے زیرو سے start کرتے ہیں اگر ہمیں x رکھتے ہیں زیرو اس کے اندر تو y مل جیگا minus 2 اگر ہم x رکھتے ہیں 1 تو y مل جیگا ہمیں 0 اگر ہم x رکھتے ہیں 2 2 2 0 4 x 2 رکھیں گے تو y بھی 2 مل جیگا پھر ہم اس میں رکھتے ہیں minus 1 تو minus 1 رکھیں گے تو آج جیگا minus 4 4 اگر ہم اس میں رکھتے ہیں minus 2 تو minus 4 اس کا آج جیگا minus 6 اب اس کا ہم graph draw کرتے ہیں تو 1 2 3 minus 1 minus 2 اور minus 3 2 4 6 minus میں آئیں گے یہ والے 2 4 اور 6 پہلا پوائنٹ 0 پہ minus 2 مل رہا ہے مطلب یہ 0 0 پہ میں minus 2 مطلب یہ پوائنٹ مل رہا ہے اس کے بعد 1 پہ 0 مطلب x 1 ہے اور y کے 0 مطلب یہ پوائنٹ مل رہا ہے اس کے بعد 2 پہ 2 2 پہ 2 تو یہ یہاں پہ پوائنٹ آگیا اس کے بعد minus 1 تو مجھے minus 4 result مل رہا ہے یہ value minus 2 پہ minus 6 مل رہا ہے minus 2 پہ minus 6 ان کو آپس میں جہنے کرواتے ہیں تو یہ ہمارا graph ہے اگر ہم اس number 13 کو deal کریں تو x is equal to 3 y minus 1 تو پھر graph ویسے کا ویسے بنائیں گے ہم x اور یہ y اب ہم y 0 سے start کر رہے ہیں جہاں کو 0 تو x مل جے گا minus 1 پھر ہم y 1 رکھیں گے x مل جے گا پھر ہم y رکھتے ہیں 2 6 5 مل جے گا پھر رکھیں minus 1 y کے ویلے یہاں پہ تو minus 1 minus 3 minus 4 ہو جے گا پھر رکھیں minus 2 پھر مل جے گا minus 7 ان کا graph ہم easily draw کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم solve کریں تو اس کے لئے بھی ہمیں بالکل سیم پہلے ہم نے y کو separate کر لیا باقی سارے numbers separate ہیں x y اگر ہم x 1 سے start کرتے ہیں try کرنا کہ fraction نہ بنیں اگر ہم 0 start کرتے ہیں 0 سے کریں گے تو fraction باندے گی اگر ہم 1 سے start کرتے ہیں x کے ویلے تو اس کا result مل جے گا 2 اگر ہم رکھتے ہیں minus 1 تو result میں 1 مل جے گا اگر ہم رکھتے ہیں 2 لیکن 2 نہیں اگر ہم اس میں رکھ دیتے ہیں تو اگر ہم 2 replace کرتے ہیں پھر بھی fraction باندے گی صحیح کریں گے تو fraction نہیں بنے گی مطلب وہ number ہم نے replace کرنے جس سے fraction نہ بنے باقی اس کا graph آپ کو draw کریں گے تو تو question number 3 are the following line parallel to x axis and y axis تو اگر دونوں میں سے جو x is missing ہوگا اس کے وہ line parallel ہوگی اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو 2x is equal to 3 plus 1 x مل جائے گا ہمیں 2 y کی ویلی مکسن ہے this is parallel to y axis اس میں اگر ہم solve کریں گے تو x کی ویلی ملے گی x مل جائے minus 3 یہ parallel to y axis اسے کریں گے solve تو ہمیں y کی ویلی ملے گی یہ parallel to x axis x axis تو اس میں اگر دیکھیں تو x is equal to minus y تو اس میں تو دونوں ویلیز ہیں تو اگر دونوں ویلیز question میں اس نے میں دی ہوئی ہوں تو وہ دونوں کے parallel ہو لیکن ایک بات آپ نے خیال میں رکھنا ہے اگر کسی ویریبلک ساتھ minus r i پھر دونوں parallel نہیں ہوں گی جیسے اگر ہم یہ دیکھیں نا 2x equal to y تو y is equal to x مطلب دونوں ہیں تو equal لیکن sine plus کے ہیں اگر sine same ہوں تب دونوں آپس میں parallel ہوں گی otherwise parallel نہیں ہوں گی تو یہ parallel نہیں ہے not parallel یہ parallel ہے آپس میں تو next ہم نے یہاں سے m اور c کی نوڑنیا value اس کو use کر کے تو ہم نے کرنا کہ جو y کی ویلے اس کو پہلے ہم separate کریں گے باقی numbers کو ہم کریں گے separate 3 y is equal to minus 2x plus 1 تو یہاں پہ 3 multiple ریپٹ ہے آپ کے رائٹ پہ جاکے ڈوائٹ ہو جائے گا تو y is equal to minus 2 over 3 x plus 1 over 3 comparing کرتے ہیں مگر اس سے y is equal to mx plus c سے تو یہاں سے جو m کے ویلے مل جائے گی وہ مل جائے گی minus 2 over 3 اور c مل جائے گا 1 over 3 اس کو بھی ہم نے ایسی کرنا ہے تو y is equal to minus 3x plus 1 تو m یہاں سے مل جائے گا مجھے minus 3 اور c مجھے مل جائے گا 1 similarly 2y ادھر آجے گا x plus 2 is equal to 2y تو 2 اسے کنے کی ڈوائٹ تو 1 over 2x plus 2 over 2 is equal to y مطلب y is equal to 1 over 2x plus 1 m یہاں سے مل جائے گا 1 over 2 c مل جائے گا مجھے یہاں سے 1 تو 2x plus 7 is equal to y اس کو left پہ اس کو right پہ لے گیا تو m یہاں سے مجھے مل جائے گا 2 اور c مجھے مل جائے گا 7 similarly y is equal to 2x minus 3 m مل گئے یہاں سے 2 اور c مل جائے گا میں یہاں سے minus 3 اسے کریں گے solve 2x minus 3 is equal to y یہ left پہ آگا تو m یہاں سے مجھے مل جائے گا 2 c مجھے مل جائے گا minus 3 تو last question ہے verify whether the following points lie on the line or not ہم نے کرنا کیا جو point ڈیوائٹ اس میں replace کرنے ہیں اگر ہم first point check کرتے ہیں تو x پہ 2 آجے گا minus y پہ آجے گا 3 plus 1 is equal to 0 4 minus 3 plus 1 is equal to 0 4 1 plus 5 2 is not equal to 0 مطلب 2,3 does not lie on 2x minus y plus 1 is equal to 0 اگر add کرنے کے بعد simplify کریں اس کے بعد result 0 مل جائے تو مطلب وہ point lie کرتا ہے اگر ہم یہ replace کرتے ہیں 1, minus 1,1 1 تو 2 into minus 1 minus 1 plus 1 is equal to 0 minus 2 minus 1 plus 1 is equal to 0 minus 2 does not equal to 0 یہ point بھی lie نہیں کرتا اگر ہم اس میں put کرتے ہیں 2,5 اس پہ check کرتے ہیں 2 into 2 minus 5 plus 1 is equal to 0 4 minus 5 plus 1 is equal to 0 0 is equal to 0 2 into 0 0 0 0 0 0 0 0 موسیقی